بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائی ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ الحمدللہ سعودی عرب سے ایک بڑی خوشی کی خبر آپ کے ساتھ بھائی میں شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی رکھے ہوں گے اخبار ٹونٹی فور کی طرف سے کوئیت میں مجود بھائی سعودی عرب کا جسوات کھانا ہے وہاں سے یہ نیوز شائع کی گئی ہے تمام ایسے بھائی غیر سعودی یعنی کہ وہ سعودی عرب میں انٹر ہو سکتے ہیں اور وہ کون افراد ہیں سعودی عرب نے کن بندوں سے یا کن عورتوں سے بھائی کام اسٹارٹ کیا ہے کہ یہ افراد ابھی سعودی عرب میں آ سکتے ہیں یہاں بھائی میں آپ کو پہلے واضح کرتا چلوں سعودی عرب نے اپنے زمینی رستے کچھ ممالک کے ساتھ کھولے ہوئے ہیں جیسا کہ کوئیت اردن امان وغیرہ ایسے ملکوں کے ساتھ سعودی عرب نے اپنے زمینی رستے کھولے ہوئے ہیں آپ اگر سعودی ہیں یا سعودی عورتیں ہیں تو بھائی ان ممالک میں جا بھی سکتے ہیں اور ان ممالک سے واپس آ بھی سکتے ہیں تو ابھی سعودی عرب نے غیر سعودیوں کی انٹری سعودی عرب میں شروع کر دی ہے اور کن سے کام اسٹارٹ کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں سب سے پہلے بھائی وہ عورتیں جو غیر سعودی تھی اور سعودی حضرات سعودی کوئی بھی کسی بھی سعودی کا ساتھ کسی غیر سعودی عورت نے نکاح کیا ہوا تھا شادی کی ہوئی تھی سعودی کی وہ بیگم ہو تو وہ بھائی سعودی عرب میں واپس آ سکتی ہے اس پر کسی بھی کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں ہوگی ہاں اس کے ساتھ بھائی اگر کوئی گھر کا ڈرائور تھا اور وہ اس کے ساتھ ہی گیا ہوا تھا کسی کنٹری میں تو وہاں پر لاکڈون کا سلطہ شروع ہو گیا اور وہ واپس نہیں آ سکتے وہ بھائی بھی واپس آ سکتا ہے چاہے وہ گھر کا پھر حارس ہے یا گھر کا ڈرائور ہے اور وہ خادمہ جو اس کے ساتھ بھائی تھی اور وہ گھر پر کام کاج کے سلسلے میں کام کرتی تھی اور بعد میں چھوٹی پر گئی اور واپس نہیں آ سکی یہ فلائٹ وغیرہ بند تھی تو اس کو بھی بھائی سعودی عرب میں انٹری کی اجازت مل گی ہے کہ وہ خادمہ بھی سعودی عرب میں آ سکتی ہے بشرت ہے کہ وہ اس فیملی کے ساتھ کام کرتی رہی ہو پہلے بھی سعودی عرب میں یعنی کہ پہلے بھی رہتی ہو بھائی نیو ویزا ہولڈر نہیں ہو بس یہ ہے تو بھائی وہ تمام افراد جو گھروں میں ہارس کا کام یا ڈریوری کا کام یا گھروں میں وہ عورتیں جو خادمہ کا کام کرتی تھی وہ تمام بھی ان فیملیز کے ساتھ سعودی عرب میں انٹر ہو سکتے ہیں کچھ شرائط رکھی گی ہیں سعودی گورمنٹ کی طرف سے بھائی ان میں یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کی ٹکٹ وغیرہ ہو یا سعودی عرب میں آپ انٹر ہو رہے ہو کسی زمینی رستے کے تھرو ہی تو بھائی آپ کے پاس اس سے پہلے یعنی کہ اٹھالیس گھنٹے پہلے کی رپورٹ ہونی چاہیے اس ویرس کی کہ آپ میں خدا نہ خواستہ یہ ویرس تو نہیں ہے آپ کے پاس آپ کی بھائی رپورٹ ہو کہ یہ اس بندے کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو اٹھالیس گھنٹے پہلے کی رپورٹ ہو تو آپ سعودی عرب میں انٹر ہو سکتے ہیں بس شرطے کے بھائی آپ گھر کے ہارس یا ڈریور اور یا وہ عورتیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں خادمہ کا وہ ہوں جو میرے بھائی نیو ویزا اولڈر ہیں یا چھوٹی پر گئے ہوئے تھے کسی بھی شعبے میں یہاں پر کام کرتے تھے تو ان کے مطلق بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے کچھ ہی دنوں میں انٹرنیشنل فلائٹس وغیرہ بھائی کھول دی جائیں گی اور وہ میرے بھائی بھی سعودی عرب میں داخل ہو سکیں گے اور آنے والے دنوں میں ہمیں بھائی پوری امید ہے کہ جیسے یہ کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے گہر سعودیوں سے کے مطلق یعنی کہ وہ تمام بیگماں جو سعودیوں کی بیگماں تھیں اور وہ ان کے ساتھ ان کے بھائی گھروں کے ڈریور وغیرہ خادمہ وغیرہ ان کے بچے وغیرہ اور کوئی بھی ایسا بندہ یا ایسی بندی جو ان کے ساتھ کسی بھی کام کے سلسلے میں موجود تھا یہاں اور ان کے ساتھ ہی گیا ہوا تھا وہ آ سکتا ہے تو بھائی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی سعودی عرب میں میرے وہ بھائی بھی انٹر ہوں گے اور ان کی انٹری بھی جلد شروع ہو جائے گی جو سعودی عرب میں بھائی کسی بھی شعبے میں کام کرتے تھے اور چھوٹی گئے ہوئے تھے بعد میں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے مارچ کے بعد سے بھائی لاکڈاؤن کا سلسلہ شروع ہے اور ابھی تک فلائٹیں بند ہیں تو ان کی بھی انشاءاللہ تعالی جلد انٹری شروع ہو جائے گی سعودی عرب میں آپ کو بھائی سعودی عرب کے مطلق کسی بھی اور نیوز کے مطلق جاننا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بھائی بہتر طریقے سے کوشش کروں گا کہ آپ کو اگاہ کر سکوں اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ